اسلام علیکم میں ہوں مبشرہ طیبہ اور میں آپ کو جوید پبلیشر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں اسلامیات کلاس پرائے ہفتم باپ ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشہرہ اسلام کے سبق جیم جس کا عنوان ہے حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف حاصلات تعلوم اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں اگاہ ہو سکیں آپ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ اور سیرت و کردار کو سمجھ سکیں آپ رضی اللہ عنہ کی آلہ صفات عبادت و ریاضت علم و شجاعت اور فساد و بلاغت سے اگاہ ہو کر سبق سیکھ سکیں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے لئے خدمات کو سمجھ کے ان کے اسوا کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ان کی اندر کونسی ایسی آلہ صفات تھی کہ جن کی وجہ سے انہوں نے تاریخ میں ایک اپنا اہم کردار ادا کیا اور اسلام کے فروغ کے لئے انہوں نے کس طرح سے کام کیا اور ان کی جو باقیات کی زندگی تھی اس میں انہوں نے کس طرح سے آلہ کردار ادا کیا تو ہم جانیں گے ان کے بارے میں چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ اور نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وآلہ وسلم کی وہ نواسی ہیں جدوک علام و مسائب کی وجہ سے ام المسائب کے نام سے مشہور ہوں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ پانچ جماد الاولہ چھہ ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں جب حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی پدائش ہوئی تو اس وقت آپ خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ونورہ سے باہر تھے تین دن بعد تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لگے بچی کو گود لیا اور اسے خجور کی گھٹی دی آپ خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کا نام زینب رکھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے چار سال کی عمر تک اپنے نانا رسول اللہ خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خاص میں دینی امور سیکھے اور ان میں مہارت حاصل کرتی رہی انہیں اپنے والدین کی بھی خصوصی انایت حاصل تھی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو کم سنی ہی میں فہم و فراست فتاہن و ذہانت اکل مندی و دنائی اور قوت حافظہ سے مالا مال فرمایا تھا کم عمری میں ہی اسلام کے بنیادی اقائد اور تعلیمات کے مختلف پیلوں پر سیرے حاصل گفتگو کرنا ان کی خدادات صلائطوں کا مذہر تھا آج کے اس سبق میں بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو کن مشکلات اور مسائب کے ساتھ گزارا اور جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے ام المسائب کے نام سے مشہور ہو گیا اور بچپن ہی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں سیکھی اور اپنے والدین سے بھی انہوں نے خصوصی اسلامی تعلیمات حاصل کی حضر زینب رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک چھ سال تھی جب انہیں اپنے نانا جان حضور نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اور پھر چھ ماہ بعد والدہ محترمہ فاطمہ تظہر زینب رضی اللہ عنہ بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنی سابزادی کے لیے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے سابزادے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو نکاہ کے لئے منتخب کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کا نکاہ نہایت سادگی سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھایا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا شمار مدینہ کے امیر تاجروں میں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کو چار صاحب زادے اون محمد علی عباس رحمت اللہ علیہ اور ایک صاحب زادی امی کلسوم رحمت اللہ علیہ عطا فرمائی ان میں سے اون اور محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مامو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجدان کربلا میں شہادت پائی حضرت زینب رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے مشابت رکھتی تھی چہرے پر جمال و جلال اپنے نانا رسول اللہ خاتم اللہ بن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھا چارڈ ڈھال اندازے گفتگو اور طرز خطاب اپنے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ملتا تھا جبکہ عادت و اتوار میں اپنی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرح تھی سبر شکر کنات درد گزر اپنے بڑے بائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جبکہ حق گوئی بے باقی شجاعت و بے خوفی اور باطل قوت سے ٹکراج جانا اپنے دوسرے بائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے سیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فساد و بلاغت حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کو ورثے میں میری بچ میں ہی سے شائری کابی زوق تھا اپنی گفتگو میں موقع محل کے اعتبار سے اشار کا استعمال کیا کرتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنتیس ہجری میں کفا کو اپنا دارور خلافہ بنایا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ نہیں منتقل ہو گئیں آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے والد کی شہادت کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو گئیں سانہہ کربلا کے بعد کچھ ہرسہ مدینہ منورہ میں قیام کیا اور پھر حضرت زیند اللہ آنہا اپنے شوہر اور بچوں کے حمراہ ملک شام چلی گئی 62 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا آپ رضی اللہ آنہا کا مزار مبارک شام میں ہے آج کے اس سبق میں حضرت سیدہ زیند رضی اللہ آنہا کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اپنے بچپن میں کن عالی صفات کی حامل تھی اور ان کے سیرت و کردار میں ایسی کون سی ایسی خوبصورت پودبیاں تھی جن کی وجہ سے انہوں نے اسلام اور دین کی اشاعت کے لیے کام کیا اور وہ اپنے آپ میں ایک عالی مثال تھی وہ چاہے پھر دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان کی صفات کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ